وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاقصار ڈرکو حمد یہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو آپ کو جیسا کے علم ہے کہ جب سے ہم نے محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام منکرین کو یہ چیلنج دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام حمد قادیانی علیہ السلام نے کبھی بھی قرآنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یا حد تک نہیں کی تب سے ان بیچاروں میں سے ایک بھاری اکثریت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں ہم آپ کے سامنے جس طرح سے شمس الدین صاحب نے ہمارے چیلنج سے فرار اختیار کیا اس کے بعد یہ جو ہیں عرفان محمود برک صاحب انہوں نے فرار اختیار کیا یہ ان دونوں کی رودات ہم آپ کو سنما چکے ہیں آج ہم آپ کو یہ رودات سنانے جا رہے ہیں کہ یہ جو خاتم الجاہلین مولوی مبشر رضا قادری صاحب یہ بھی ہمارے چیلنج سے کس طرح سے دوڑے ہیں پہلے بھائیو اس کی رودات کوئی اس طرح سے ہے کہ ہم نے باقی منکرین کی طرح مولوی بشر شاہ صاحب کو بھی یہ چیلنج ان کے پرسنن میں لگا دیا تھا یہ شاید ان دونوں جو ہیں وہ عمرے کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے اس چیلنج کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب شمس الدین صاحب نے فرار اختیار کیا اور اس کے بعد عرفان محمود برک صاحب نے فرار اختیار کیا تو ہم نے وہ ویڈیوز بھی ان کے پرسنن میں لگائیں پہلے بھائیو مولوی مبشر رضا خانی صاحب نے کل ہمیں یہ کہا ہماری پرسنن میں کہ سکائپ پر مناظرہ نہیں کرنا اس پر ہم نے ہمارا وہی چیلنج ان کے ان باکس میں دوبارہ لگایا تو یہ فرمانے لگے سکائپ پر مناظرہ کرو اسی موضوع پر اب شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ سکائپ کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے مولوی صاحب ہم سکائپ پر نہیں کریں گے لیکن ہم نے وہاں پر ان کو جو ہمارا دعویٰ ہے وہ وہاں پر لگا دیا اسی موضوع کے سلسلے میں اور ہم نے وہاں پر لکھا کہ حضرت مرزا صاحب نے قرآنی نبی مسیح ابن مریم جن کے مختلف نام ہمیں مذہبی دنیا میں ملتے ہیں یعنی جی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے سامنے بطور نبی اللہ پیش کیا ہے اس نبی اللہ کے قرآنی مقام کی کبھی بھی توہین یہ حد تک نہیں کی بلکہ اس کے باراکس متعدد مقامات پر اس قرآنی نبی اللہ کی اس قدر عزت اور توکیر کی ہے کہ خود کو ان کا مثیل قرار دیا ہے تو ہم نے وہاں پہ لکھا کہ یہ ہمارا دعوی ہے اور ان کو یہ دعوت دی کہ مولوی صاحب اپنا جواب دعوی لکھ دیجئے تو اس پہ یہ کہنے لگے جی سب کچھ سکائب پر ہم نے ان کے اس کے جواب میں یعنی سب کچھ سکائب پر ہم نے کہا جواب دعوی لکھ دیں آپ کی تو لگتا ہے ورسپ پر مناظرے سے جان نکلتی ہے اور پھر بار بار ہم نے ان کو کہا جواب دعوی لکھ دیجئے تاکہ اس کے بعد شرائط تیہ کی جا سکیں اور ہمارے یہ لکھنے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم انہوں نے یہ دیکھیں خود ہم انہوں نے آ کے کہا ہے مراظرانی کرنا ہم نے ان کو معین موضوع دیا ہے ہم نے اس کے بعد الحمدللہ اسی موضوع کے بارے میں اپنا دعویٰ پیش کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولوی صاحب وہی مولوی صاحب جو کہ ہمیں آ کے کہہ رہے تھے کہ مناظرانی کرنا ہمارے اس معین دعویٰ کے مقابلے پر کہ ہمیں جواب دعویٰ پیش کرتے لیکن یہ دیکھیں مولوی صاحب کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہم سیریس ہو گئے ہیں اور وہی مولوی صاحب بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں جی ماں قادیانی جی میرے ساتھ گفتگور نہیں کرتے ہو جی قادیانی میرے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے جی ہو سب دوڑ گئے ہوں ہیں یہ دیکھیں جی مولوی صاحب نے جواب میں وہی انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں کوئی بتیسو جو ہیں وہ موضوع لکھے ہوئے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں جی یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جو کہ قادیانیوں کے من پسند ہیں اور گویا احمدین کے ساتھ بات نہیں کرتے اور موضوع وہ لکھے ہوئے ہیں جن پہ متعدد رفع انہی مولوی صاحب کو شکست فاش ہو چکی ہے ہمارے متعدد ساتھیوں نے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام پر تو میرے ساتھ بھی ان کا مناظرہ ہوا تھا اور بھی ان کے اوپر کئی سیرت و قدار مزدہ غلامت کا دینینوں نے لکھ تو دیا ہے لیکن جب بھی اس موضوع پر ان کے ساتھ ہماری کسی معین حوالے کی اوپر گفتگو ہوئی ہے مولوی صاحب کو موہ کی کھانی پڑی گیا پہرے دوستو ہم نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب تو اب دوڑنے لگے ہیں ہم نے دوبارہ اپنا وہاں پر دعویٰ لگایا اور پھر بار بار ان کو لکھا کہ مولوی صاحب جواب دعویٰ لکھ دیں جواب دعویٰ لکھ دیں اس پر اور پھر ان کو کچھ دھوڑی سی غیرت بھی دلائیں مولوی صاحب مرد بنے جواب دعویٰ لکھیں جواب دعویٰ لکھیں لیکن اور نہ صرف ہم نے یہ لکھا میرے بھائیوں کہ جواب دعویٰ لکھ دیں ہم نے یہ بھی وہاں پر یہ لکھا کہ مولوی صاحب کے لکھو کہ اگر اب بھی آپ نے جواب دعویٰ نہ لکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس موضوع پر مناظرہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمارے بار بار لکھنے کے باوجود ہمارے نعرہ تکبیر لکھنے کے باوجود مولوی صاحب نے وہی پوست دوبارہ لگاتے رہے اور ہم نے ان کو بڑی دفعہ بے رہے بھائیو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو بڑی دفعہ ان کو غیرت دلانے کی کوشش کی اپنے بار بار دعویٰ لگایا ان کو کہا کہ جواب دعویٰ لکھیں لیکن مولوی صاحب کو جرورت نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی قادیانی کپی پیسٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کون کپی پیسٹ کر رہا ہے ہم ان کو جب ایک دفعہ بھی کہتے تھے کہ جواب دعویٰ لکھیں یہ میں نے ایک دفعہ کونٹ کیا ہے کچھ 26 دفعہ انہوں نے یہ لگائے ہیں اس کے جواب میں یہ اتنے بڑے مرد مجاہد ہیں پھر ہم نے دوبارہ ان کو جب لگایا ہے کہ مولوی صاحب جواب پہ دعویٰ لکھ دیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اس کے مقابلے پر مولوی صاحب نے پھر یہ جناب تڑا تر وہاں پہ لگانے لگے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہ جی مجاہد ختم نبوت ہیں مولانا سید مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب جناب منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کو بتلانا تھا میرے بھائیوں کے ہمارے چیلنج سے وہ گئے ہیں دوڑ گئے ہیں جناب دوڑ گئے ہیں یہ دیکھیں پھر وہی اپنی وہی پرانی پوسٹ لگا دیا ہے ہم نے جتنی دفعہ بھی ان کو یاد دلایا ہم نے ایک لگاتے تھے اور مولوی صاحب یہ دیکھے مولوی صاحب وہوہو کیا بات ہے انہوں نے چیلنج یہ لوگوں کو کہتے ہیں ایمدی ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کرتے کرتے یہ سلسلہ اب یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے اپنا جواب دعوی نہیں لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو انہوں نے یہاں پر کاپی کر کے پیس کر دیا ان کو اتنی بھی عقل نہیں گئی کہ انہوں نے تو کوئی دعوی نہیں پیس کیا تو میرے سے جواب دعوی کس بات کا مانگ رہے تھے بارال یہ جناب میرے پیارے بھائیو یہ وہ جو شیر ہے نا غیرمدیوں کے مولانا مبشر قادری رضا قادری صاحب رضا غانی صاحب یہ دیکھیں ہم نے پھر جبارہ ان کو کہا ہے شرم دلائی ہے تو یہ دیکھیں ان کی تڑا تڑ پوسٹنگ یہ دیکھیں جناب مولوی صاحب یہی کرتے رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ دیکھلاتے ہیں ایک دفعہ جب ہم ان کو بھی لکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ نے جواب دعویٰ نہیں لکھنا تو انہوں نے یہ دیکھے چھبیس جو ہے اس سے ہمارے لکھنے کے دوران ہی ہم یہ صرف یہ لکھ رہے تھے نارہ تکبیر اللہ اکبر چھوٹا سا فکرہ اور اس دوران مولوی صاحب نے چھبیس پوسٹیں وہاں پہ لگا دی ہیں کپی پیس کر دیا ہے یہ دیکھ لیں چھبیس پوسٹیں مولوی صاحب نے وہاں پہ لگا دی اس طرح ان کی جان نکلی تھی وہاں پہ اس کے بعد پیارے بھائیو ہم نے ان کو پھر دوبارہ یہ لکھا نارہ تکبیر اللہ اکبر نارہ تکبیر اللہ اکبر اس کے جواب میں مولوی صاحب نے کوئی اور بات نہیں لکھی اور یوں یہ جو گفتگو کا اس بارے میں مناظرے کے بارے میں جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ وہاں پر ختم ہو گیا اور یہ دیکھیں انہوں نے آگے اس کے بعد یہ پانچ چودہ پر ہم نے یہاں پہ یہ لکھا تھا اور یہ اس کے بعد اگلا انہوں نے جو بات ہمیں بھیجی ہے وہ کوئی رات کے آٹھ بجے بھیجی ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ لہذا جواب دیں گے اس ویڈیو کا لیکن اس دوران ہم نے حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولویوں کے بارے میں ایک نظم رکھی تھی ہم نے چاند اشعار مولوی مبشر رضا خانی صاحب کو کل بھیجے ہم امید ہے کہ ان کو پڑھ کر ان کو کچھ تو حیاء آئی ہوگی کچھ شرم آئی ہوگی اللہ کرے کہ ان کو حیاء اور شرم آئی ہو اس طرح سے پیارے بھائیو ہم نے آپ کو یہ بتلانا تھا کہ مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اس چیلنج سے جو تین بڑے بڑے ان کے مجاہد ہیں مولوی ہیں وہ دوڑ چکے ہیں اور یہ بھی مولوی عبدالکیم نومانی صاحب نے تو ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا یہ بچارے جب سے ان کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ بڑی سات پوائنٹوں کے اوپر انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا وفات مسیح کے بارے میں تب سے یہ بچارے بہت ہی پریشان ہیں تو بہرحال پیارے بھائیو ہم امید ہے کہ آپ ان مجاہدین کے بھاگنے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائیو اللہ وبرکاتہو